سلام علیکم ویڈیو 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 آپ کے بھائی آسد آپ کی خدمت میں حاضر ہے یار آج میں کچھ ورسل ون ٹو ون بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ بات اس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی میں کوئی کمیٹمنٹ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں وہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے اصل میں ہم نے جب پشلے سال کنسٹرٹنسی اپنی سٹارٹ کی تھی تو اس میں ہمارے ساتھ ایک پارٹنر تھی اور ہوا یہ کہ شی گوٹ بزی تو ان کو ہم نے سلام علیکم کہہ دیا ہم نے اپنی جو پارٹنرشپ تھی اس کو ڈیسولز کیا بہت اچھا نوٹس پہ اور ہم نے خود سے ایک نئی ٹیم ہے رہی اور ہم نے کام شروع کیا ہمارے پاس جتنے بھی بچے آئے اور ان سب کا الحمدللہ ایڈمیشن سیکیور ہوا کچھ کا ہوا اور کچھ کا نہیں ہو پایا اس میں سے ہم نے جو ایڈمیشن سپلائی کیے اس میں سے مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دو سے تین بچے ایسے ہوں گے جن کا ایڈمیشن بسانے والا ہے اور ہمارا کمٹمنٹ یہ تھا کہ اگر ہم نے آپ کا ایڈمیشن نہیں کرایا تو ہم آپ کے پیسے واپس کریں گے ہمیں فری کے پیسے نہیں چاہیے اور آپ ہمیں پیسے دے رہے تو ہم آپ کو ساری سروسز دیں گے ساری چیزیں دیں گے اور آپ خود سے اپنے پروسیس کرو سب سے بہتر تو یہ ہے ہمیں پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا بسیکلی ایک وہ تھا لیکن زیادی بات ہے ہر سٹوننٹ ایڈگ ہوتا ہے کوئی اکیپائیڈ ہے کوئی نہیں کر سکتا تو اس کی کانسپٹنسی ہم نے کی سارے کیسے ایکسٹ نہیں بھی کیے تقریبا سات ہزا تین سو ستر کیورید ہائیں ہمارے پر سپسلی سار جو ہم نے اس پیسے بین تہا کو ہم نے ریفیوز کر دیا ریفیوز اس پر سے کیا کیونکہ ان کا کیس ایکسٹ کرنے کا فائدہ نہیں تھا ان کا آگے جا کے یا تو کیس ریجیکٹ ہو جاتا اور ان کے پیسے زائے ہوتے ہیں ٹائز آیا ہوتا جس جس پروفائل پہ ہمیں دم لگا ہم نے وہ ایکسٹ کی اور ہم نے سب کے ایڈمیشن سپلائی کر دیا اب ہوا یہ کہ اس میں سے ایک سٹوننٹ ایسی دن شکل کا ایڈمیشن نہیں آیا تو اس کے ہم نے جو بھی خرچے ہوئے تھے وہ پیسے کاٹنے کے بعد ہم نے ان کو پیسے واپس کر دیا آپ دیکھو اس میں دو تین چیز ہیں دو تین چیز ہیں ایسے کہ ہم نے محنت تو فری میں کینا ہم نے اگر آپ کے پیسے واپس ہو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے محنت فری میں کی اگر آپ کا کوئی بھی کیا کہتے ہیں اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں سکیوں نہیں ہے تو ہم نے آپ کے پیسے واپس کر دیا تو بھائی اگر ایف آئی ایٹیم آئی نید ٹو پی دوز ٹیم میمبرز تو اب یہ سمجھ لو کہ میں فری میں کام کرتا ہوں بٹ ہاں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو اولی دن آئی میک مانی اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم نے جب اٹلی کا کیس دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ اٹلی کو لے کے بہت سینٹرک ہو گئے اور اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سٹوڈنٹ کو اور بھی اوپشنز دینے چاہیے تو اس میں میں نے یہی صرف وصف پلانڈ کیا کہ ہم اور کنٹریز کھولنے جا رہے ہیں اس سال کا 87% کا ریشو ہے ہمارا کام جو تھا وہ ایڈمیشن انڈولمنٹ سکولرشپ آپ کی سکیور کرانے گا تھا لیکن ہم اس میں ویزا کے فائل بھی آپ کی بنا رہے ہیں آپ کو جہاں جہاں ڈاکیمنٹس اٹیسٹیشنز میں پسر ہو ہم لوگ ساتھ ہوں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ آوگے تو اس کے بعد آپ کو شاید میری اگذر پڑے تو ایل بی دیر ٹو ایڈ مائی کنگیرنس اٹھیک ہے اٹھیک ہے اٹھ مائی کنگیرنس لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بس ساری چیزیں چھوڑ دیں اب ان اس سارے پروسیس کے اندر ہوا یہ کہ ہماری میں نے ایک کمپنی فرمیشن کی ٹھیک ہے تو الہمدللہ میری میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے بتایا تھا کہ بھائی یہ کمپنی بھی الہمدللہ آپ کے بھائی کی فرم ہو گئی ہے لیکن یہ ایڈ گرانٹ نام شاید میں آگے چینج کرتا ہوں ایڈ گرانٹ نام مجھے اس وجہ سے چینج کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے کمپنی فرمیشن جب سارٹ کی تھی اس وقت ایڈ گرانٹ کا کہیں ذکر بھی نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو اب کمپنی کسی اور نام سے ہے لیکن ایڈ گرانٹ جو ہے اس کینڈر آ رہی ہے تو ابھی ہم نے ایک نیریشن بھیجی ہوئی ایک لوگ ہم پرسو کر رہے ہیں ایک اکٹیوٹی کھلوا رہے ہیں اس کے اندر اگر ایڈ گرانٹ اپروف ہو گئی تو اگر نہیں ہوئی تو پھر ہم اپنی کمپنی کا نام جو ایڈ گرانٹ انڈوائزر اس کو چینج کر کے اے این ایکسس ہی کر دیں گے یہ ایک چیز ہی بھائی کمپنی فرمیشن ہو گئی ہے تو آپ لوگ جو مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کا کیا ہے بھائی یہاں پہ تو بھائی ایڈ گرانٹ اپنی ہے تو یہاں پہ ٹوکی ڈرامی کی کہانی ہے نہیں اور اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ اگر لگا کسی کو کہ بھائی ہم نے بدتمیزی کی تو آپ لوگ بدتمیزی ڈیزاف کرتے ہوگے اس وجہ سے کرتے ہوگی کیونکہ آپ نے بدتمیزی کی تھی تو آپ کو بدتمیزی سے جواب دیا گیا کیونکہ 7330 اس پر سے زہر سی بات ہے ایسا نہیں کہ کسی کو پیار محبت سے بات کی ہو پیار محبت سے اس وقت تک بات کی جاتی ہے جب تک اگلا مہینہ اگلا بندہ جاؤ پیار محبت سے بات کرو اس میں سے میرے پاس پانچ سے سات کیسز ایسے آئے تھے جس کے اندر بدتمیزی ہوئی دوست کے لیے بھائی میں معدرت خواہ نہیں ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ بہتر بدتمیزی کروگے تو آپ کو مہا بدتمیزی سننے کو ملے گی آپ نمی سے بات کروگے جو مجھے جانتا ہے جو مجھے کنیکٹڈ ہے جس نے بھی عزت سے بات کی اس کو عزت سے ساری کیوریز کا جواب اب ایک مسئلہ ایک اور آرہا ہے یہ ہے یہ ہے میرا میڈیکل پلان ٹھیک ہے اب آپ کو شہر دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے اس کے اندر میں اس سے بہت سے بھی ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں گی اس کے اندر ایک میری سرجری ہے اس کے لیے میں جہاں تین مہینے ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ ہسپنڈ میں روپنا پڑے گا جو میری پچھلے دوزار بائیس میں ایک ایک چیز سرجری پوری ریپیٹ ہونا ہے میرا ٹانگ کٹے گی ٹانگ کے بعد ہڈی ٹوٹے گی 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 ہڈی ٹوٹنے کے بعد دوبارہ روڈ ڈیلے گی اس کی مووپنٹ چینج کریں گے کیونکہ آم اینے بل تو واف پرلی جس کے لیے سے میرا وزن بھی کافی بڑھ گیا اور میرا ہیلتہ ہیار پوریcious 35 کیا ہم نے دل آج تینج seu سرجری پروسیسگو کہ آپ لوگے آگے کوئی صاحب ہے ویزیزہ کا ٹائم ہے بتانے کا مقصدson میں صدای خ footprints اگر آپ کو ایک ری straighter companions post نہیںزبگro لیٹو تو آپ نے اپنے مددین لے ابھی ہم نئی کنٹریز جو کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم کھول رہے ہیں اٹلی تو ہوں گئی اس کے بعد ہوں گا پورچگل دوسرا کنٹری ہو گا پورچگل پھر ہوں گا تیسرا فرانس چوتا ہو گا جرمنی اور پانچ سب ہو گا لیچوینیا یہ پانچ کنٹریز کے ہم لوگ اٹمیشنز کھولنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر میں دو آپشنز دینا چاہوں میں اپشن یہ دیننا چاہ رہا ہوں یا تو اب اٹلی کا پروسیس میرے تھو کرو ٹھیک ہے اٹلی کا ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے سمیر اراؤنڈ نیویمبر دس ایر فور دنیکس ٹرم ٹھیک ہے اب اس سے وہ صرف ایڈمی بیٹس اور پیڈی کے کورسز آبیلیبل ہیں اس کے بعد پلان میں آپ کو دوسرا اپشن یہ دوں گا کہ آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ کو کیا میں میں اور کنٹریز کی بھی اپشن دوں اپلائی کرو پھر آپ لوگ کہیں گے آپ لوگ کے پاس اٹلی سے جواب آتا ہے فرانس سے آتا ہے you'll have multiple options کہ کہاں آپ نے اپنا کیس جوہز کو پرشو کرنا ہے so this is what I'm planning انشاءاللہ کیونکہ the first country which is opening its admission would be France جاندری انٹیک ہم لوگ اس کے کیسے ایکسٹ کرنا شروع کریں گے آگست میں دیکھو اٹلی والی پارٹی ہر جگہ نہیں ہے آپ کو ہر جگہ scholarship نہیں ملے گی ہاں اگر آپ کے رس باجٹ ہے پیسے ہیں تو آپ ان کنٹریز میں کسی ایک کنٹری کو پرشو کر سکتے پیسے لگے گے obviously italy free ہے پڑھائی free ہے scholarship مل رہی ہے لیکن same options are not available everywhere فرانس کا scholarship process different ہے لیڈوینیا میں scholarship بہت ہی tough ہے ٹھیک ہے تو جارمنی میں آپ کو education free ہے لیکن پیسے چاہیے اس کے لئے so guys it's going to be up to you صرف 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 میرا ویڈیو بنانے کا مقصر یہ تھا کہ آپ کو آگے کا ایک road map مل جائے اور یہ ویڈیو ریکوارڈ کا part بن جائے تاکہ آگے اگر میں کوئی کانٹ کروں تو اس کے آپ clips پتا کے post کر سکتے گیسے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا ملتا ہے نیکس ویڈیو بہت شاہ